جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جیل سے سرکار چلائیں گے ماف کریے گا اروند کیجریوال جی جیل سے نا گینگ چلا کرتے ہیں سرکار نہیں اس کے بعد بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ وچار ہیں تو وہ بھرشتہ چار کے وچار ہو سکتے ہیں وہ کیسے لوگوں کو بھرمت کرنا اس کے وچار ہو سکتے ہیں ڈلی کو لوٹا ہے اروند کیجریوال جی نے اور ڈلی کی ہائے لگی ہے آج ان کو یہ حصر کو آنا پڑ رہا ہے انہوں نے اپنا جیون ڈلی کو دردسہ کے گھار پہ پہنچانے کے لیے جو دیا ہے اس سے ڈلی کی جنتہ اتنی کردھ ہے اتنے گسے میں ہے کہ ان کے گرفتار ہونے کے بعد ڈلی میں مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں کیونکہ ڈلی کی جنتہ کو اپیکشہ تھی کہ ان کو ساف پانی ملے گا ان کو ان کے کہے انسار سب کو فری پانی ملے گا ان کو جل جماعوں سے مکتی ملے گی ابھی نالے بج بجا رہے ہیں گلیاں ٹوٹی ہیں آپ ڈلی کے ایلوٹین جون کو چھوڑ کر کے اندر چل چلئے تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ انسان جیتے ہیں اور صرف اور صرف لوٹ کر کے اپنے کھجانے بھرے ہیں اپنے لیے راج محل بنائے ہیں اور ڈلی کی جنتہ جو جگیوں میں رہتی ہے جو اناثرائز کلونیوں میں رہتی ہے یا جو کرائے پہ رہتی ہے جس کا اپنا کوئی گھر نہیں وہ سارے لوگوں کو خون کے آسوروں نے پڑ رہے ہیں ڈلی کو لوٹا ہے اروند کیجریوال جی نے اور ڈلی کی ہائے لگی ہے آج ان کو یہ حسر کو آنا پڑ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ وچار ہیں تو وہ بھرشتہ چار کے وچار ہو سکتے ہیں وہ کیسے لوگوں کو بھرمیت کرنا اس کے وچار ہو سکتے ہیں وہ کیسے کھجانے کو لوٹا جاتا ہے اس کے وچار تو ہو سکتے ہیں وہ لیکن جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جیل سے سرکار چلائیں گے ماف کریے گا اروند کیجریوال جی جیل سے نا گینگ چلا کرتے ہیں سرکار نہیں گینگ چلانا چاہتے ہو تو اس سے بھی کانون نپٹے گا لیکن ورطمان میں جو انہوں نے جیسا کیا تھا وہ ایسا پایا ہے جو جیسا کرتا ہے وہ ایسا بڑھتا ہے سر بوپا رائے نے بھی پریس کونٹرنس کی انہوں نے کہا اس سال بھولی کا تارکرم نہیں ہوگا پچیس مارچ کو ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے چبیس مارچ کو پوری دلی دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بیروت میں پرداد مطری آواز کا بھیراب کرے گی ارے جب آج ہی کوئی نہیں آیا تو دو تین دن دو چار دن بعد کون آنے والا ہے یہ ان کو جو اپنے تو اس سمیں ان کو صرف میڈیا ہی توجہ دے رہی ہے ورنہ دلی کی جنتہ تو چرچہ بھی نہیں کر رہی ہے میں صبح سے بارہ پروگرام کیا ہوں ایک پروگرام میں کوئی نہیں پوچھا رہے بھائی صاحب وہ گرفتار ہو گیا کیا ہو گیا کوئی نہیں پوچھنے والا ہے سب کوئی خوش ہے ایک تو گھر میں بیٹھا تھا تو ٹی وی پر نیو جا رہا تھے ماتا جی نے جو کمنٹس کیے ہیں وہ میں کاش میں اس میں ریکارڈ کر لیا ہوتا اس کو مطلب دلی کے لوگوں کا نفرت کا وہ اسطر ہے اربیند کیجریوال کو لے کر کے کہ ہم اس کو شبدوں میں نہیں بتا سکتے سر سنیتا کیجریوال کی بھی انٹری ہو گئی ہے انہوں نے کہا اربیند کیجریوال ہمیسا دلی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کی گرفتاری ان کے ساتھ بسواس گھات ہے یہی تو لائن ہے جس پہ دلی کی جنتہ پوچھنے کدھر کھڑے تھے اور اپنے راجبہل میں کھڑے تھے تو گلی کا کیسے سمجھ 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 ہوتا کھڑا تو ہونا تھا ٹینکر مافیاؤں کو ہٹانے کے لئے کھڑا تو ہونا تھا جمنہ جی کو ساف کرنے کے لئے کھڑا ہونا تھا وائیو پروڈیسن کو دور کرنے کے لئے کھڑے کدھر تھے یہی میرے سمجھ میں نہیں آیا اب سنیتا جی کہہ رہی ہیں وہ ان کی یہ دھرم پتنی کی بات کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو گھر میں وہ کھڑے رہتے ہوں گے تھوڑا دیر جوکہ ہوگا کرنے کے لئے تو اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں سر پچھا کسی ہم بھگوان دمان کا بھی بیان آیا اور انہوں نے کہا پی ایم موڈی پوتین کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں بھائیہ اب اس سمجھ یہ لوگ دو چار دن ایسے بیان دیں گے لیکن ان کے من میں بھی بہت خوشی ہے کہ میرا نیتا بہت بھرشتہ بھلا گرفتار ہوا سر بیپکش کی اپنے بات کہ کانگریس پوری طریقے سے ساتھ میں کھڑی ہے ام آدمی پارٹی انہوں نے پریس پان فرنس بھی کہ انہوں نے کہا کہ لوگ تنٹر کو بچانے کے لئے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تیکھو بھرشتہ چاری کے لئے بھرشتہ چاری تو کھڑا ہوگا ہی کیونکہ آج ان کا نمبر کو ان کا نمبر جو بھی دوشی ہوگا جو پاپ کرے گا وہ بھرے گا تو اس لئے کانگریس ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تب مجھے آشری ہوتا اندر اندر کانگریس بھی خوشا ہی ہے